شوق ہیں کار ہے گاڑییں لے کے گھوم رہا کوئی منڈیر گاڑی لے کے گھوم رہا کوئی تھار کوئی بیمار جس کی جیسی ہے ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہوشیار ہوئے سائیکل لنگا فون لنگا کار لنگا یہ شوق ہیں نا بچوں کے تم دیکھو یہ شوق ہیں ہمارے بچوں کے تبجھو کرنا امیر کا بچہ ہے جیسے امیر گھروں میں تو اس کے شوق اپنے حساب کے ہیں دوچار چینے پہنے پھر رہا چاندی یا سونے کی شوق ہیں دوچار موبائل لے کے گھوم رہا شوق ہیں کار ہے گاڑییں لے کے گھوم رہا کوئی منڈیر گاڑی لے کے گھوم رہا کوئی تھار کوئی بیمار جس کی جیسی ہے اپنی لے کے گھوم رہا بات حقیقت ہے کہ بھئی امیر ہے بات صحیح ہے جیسا ماحول ہے گھر میں جیسا ماحول ہے گھر میں سنو بیٹا پیدا ہوتا ہے نام ہے محمد خانسانی سلطنت عثمانیہ کا بچہ ہے پہلے سے گھر میں حکومت ہے سلطنت عثمانیہ چھہ سو پچیس سال رہی کتنے سال رہی چھہ سو پچیس سال مگر شروع سے یہ حکومت اسلام کی بنیاد پر رکھی گئی اسلام کے طور طریقے پر رکھی گئی سلطان محمد خانسانی فاتح قسطنطنیہ جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا لوگوں یہ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا اس کا باپ سلطان اس کا باپ بادشاہ جب یہ پیدا ہوا نا تو اس نے اپنے گھر کا ماحول دیکھا باپ کی ایکی تمنا تھی سلطان محمد خانسانی کے باپ کی ایک تمنا تھی میں قسطنطنیہ کو فتح کرلو نبی کی حدیث ہے جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ بے حساب و کتاعت کے جنت میں جائے گا میں کوئی ذرا گان کھول کرتے سمو جب محمد خانسانی جوان ہوا تو اس نے دنیا کے کوئی شوق کو رہنا کیے بلکہ سب سے بڑا شوق یہ تھا کہ اگر زندہ رہنا ہے تو قسطنطنیہ فتح کر کے دکھانا ہے اس کا شوق ہی یہ تھا اس لیے کہ گھر میں جب پلا بڑا تھا تو باپ کا ادھر رجحان تھا حالکہ بادشاہ کا بیٹا اور ماں نے پتا کیسے پالا تھا ہائے ہائے سلطان محمد خانسانی کہتا ہے کہ جب میری ماں مجھے دودھ پلا دی تو وضو کر لیتی اور وضو کرنے کے بعد میں میں ماں کی گودھ میں چپکے ماں کا پستان موملے کے دودھ پیتا میری ماں نبی کا دروت بڑھتی جاتی تھی میں ماں کا دودھ پیتا جاتا تھا اوہ جلسوں میں آنے والوں اگر ماں اپنے بچے کا دودھ نبی کا دروت پلا پلا کے پڑھ پڑھ کے پلائے گی تو وہ جبان ہو گئے وہ بچہ کہی کا نچکیہ یا باپ آپ کا باغی نہیں بنے گا بلکہ بنے گا تو مسجد کا نمازی بنے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سلطان کہتا ہے آج ہماری ماں بچوں کو کارٹون نکال کے دے دیتی ہیں یوٹیوب پہ کوئی چھوٹا پتلو موٹا پتلو دکھا رہی ہے کوئی چھوٹا بھیم بڑا بھیم دکھا رہی ہے سلطان محمد خسانی کہتا ہے میری ماں مجھے دھبکیاں دے دیتی تھی بودھ پلا کی تھی اوہ بلے پیار میں یہ سنا دیتی تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلو اللہ کہتے کہتے یار گھر کے محول بڑے اثر رکھتے میرے بھائیو گھروں میں محول اچھے پیدا کرو گھروں میں اسلامی محول پیدا کرو تاکہ تمہاری آنے والی نسلیں تم قبروں میں چلے جاؤ تمہاری نسلیں ہر نماز کے بعد تمہاری لئے دعائیں مغفرت کرتی بسنا آئے اس خطے کے سارے جانور خوشحال تھے جس خطے میں نبی دکریاں چرانے جاتے تھے نبی کو دیکھتے تھے خوشحال تھے لوگوں اچھا خاص چڑھتے تھے خوشحال تھے اتفاق سے کئی دن نبی جنگل میں نہ جا پائے اس خیت میں اور سہرہ میں نہ جا پائے جہاں روزانہ دکریاں چرانے جاتے تھے جنگل کے جانوروں پہ بڑی تکلیف ہوئی بڑی پریشانی ہوئی اس لیے کہ مصطفیٰ کے چہرے کا دیڈار کرتے تھے انہیں بھی سپور ملتا تھا نبی کا چہرہ تو وہ ہے انسان دیکھے تو اسے سکون ملے جانور دیکھے تو اسے سکون ملے ارے کتنی حدیثیں ہیں ہرنی نبی کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی اگر مجھے کہی رہا ہاتھ ملے گی تو آمینہ کے لال کی بارگاہ میں جا کے ملے گی یہاں جا کے ملے گی سبحان اللہ جانوروں نے نبی نہیں آئے نبی تو شریف نہیں لائے جانوروں نے میٹنگ کر لی کیا کریں کیا کریں حضرت حلیمہ کی ایک بکری پکڑ لی شیر لے گا کیا کر لیا لاؤ تمہاری تو بکری لے جا شیر دیکھوں بعد میں دیکھو بکری ملے گی یا دھانچا بتائیے آپ یہ جو کہہ رہا ہے کہ نبی میری طرح میری طرح یہ ذرا بکری دیکھو دکھا شیر کو بکری تو بکری خود بھی چلا جائیے جا اس کے پاس اگر چھوڑ دے تو میری بات غلط تو نہیں ہے نا بکری لے گیا حضرت عبداللہ آج ایک بکری کم ہے عبداللہ حضرت حلیمہ کے دوسرے بیٹے کا نام تھا ٹھیک ہے بکری لے گیا شیر نبی نے فرمائے اتنی کی شیر کی حمد ہے جو میری بکری لے جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی کس کی حمد ہے ہماری بکری لے جائے چلو چلتے ہیں جنگل میں پہنچے جا کر میرے نبی نے اعلان کیا کال لے گیا ہماری بکری سارے جنگل کے جانور جمع یہ بھولا سا شیر جو نبی کی بکری لے کے گیا ہے نبی کی بارگاہ میں بکری کا کان مومدہ بے ہو حاضر ہوا یا رسول اللہ آپ کی امانت یہ ہے اے اے کیا بات ہے سبحان اللہ گئی تھی تو بھونکے پیٹ تھی شیر لایا تو پیٹ بھرا ہوا تھا سبحان اللہ شیر کے سامنے بکری چر لے یا رسول اللہ ہماری کیا حمد کہ اسے نقصان پجھائیں ہم تو حفاظت کر کے اسے چرا رہے تھے ہم تو اس کی حفاظت کر رہے تھے آقا لے کے گئے تھے تو بھوکی تھی لائے ہیں تو کھلا کے لائے ہیں نبی نے فرمایا پھر تم نے اس بکری کو لے کے کیوں گئے یا رسول اللہ ہماری اوقات رہی کہ آپ کی بکری لے جائے وجہ اتنی سی ہے کئی دن سے آپ جنگل میں نہیں آئے تھے آپ کا چارہ دیکھنے کے لیے من بڑا بے قرار تھا بس میٹنگ یہ ہوئی کہ نبی کی ایک بکری لوگ لی جائے چھوڑانے کے لیے ضرور تصمیح لائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن عید ملاد النبی سرکار کی آمد جرا مل کر بولو جرا اونچہ بولو نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرت اللہ محمولانا مفتی غلفان سبت بلا نعرے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ سٹیج کی توجہ اور آپ کی توجہ آخری جملے ہیں اور بڑے پیار کے جملے ہیں بہت خات جملے ہیں مینڈ پوئنٹ عقیدہ دیکھا جا رہا ہوں چکر میں مت پڑ جانا ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غریب نواز لے کر آئے تھے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو کلیر میں سابر لے کر آئے تھے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو پاک پٹم میں فرید الدین لے کر آئے تھے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو دیڑی میں نظام الدین لے کر آئے تھے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو بڑے لی محمد رضا خان لے کے آئے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت قبول اس کے الگ ہمارا ذرہ برابر عقیدہ نہیں ہے جملہ جو دیکھے جا رہا ہوں جملہ سننا جملہ سننا بکری پکڑی شیر نے بکری کس کی نبی کی بولو بولو کس کی تھی پکڑی شیر نے چھلانے کے لیے آگئے چھلانے کے لیے آگئے چھلانے کے لیے آگئے بڑی کو نا تکلیف میں رہنے دے تو اگر مرنے کے بعد قبر میں تجھے فرشتے پکڑ لیں گے تو مدینے سے قبر میں تجھے چھلانے کے لیے مصطفیٰ آجائے گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حق کہ جب ایک بکری کو وہ نہیں رہنے دے سکتے شیر کے چنگل میں تو پھر تیرا نبی اگر تُو نبی کا ہو گیا جب ایک بکری کو نہیں رہنے دے سکتے شیر کے قبضے میں تو پھر تجھے فرشتوں کے اس قبضے میں اس عذاب میں کیسے رہنے دیں گے مدینے سے آتے کہیں گے ارے اس سے کیا کہتے ہو یہ تو میرا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ